اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوں گے اور اپنے کاموں میں خوب بیزی ہوں گے دوستو آج کی ویڈیوز آپ کے لئے بہت ہی انفار میٹے والایا ہوں خاص ان پودوں کے لئے جن کے پتے پیلے ہو کر گھر رہے ہیں یا ان کی ٹہنیاں کالی ہو رہی ہیں اور آخر پودا مر جاتا ہے یا پھر گمبلوں کے اندر جو مٹی ہوتی ہے ان میں فنگاس ہو جاتا ہے جو پودے کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور اگر آپ کے پودوں کے پتے موڑ رہے ہیں یعنی آپ کے پودوں کے پتے ٹیڑے ہو رہے ہیں تو اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد تو آپ کی یہ سب کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے ڈیسپرین جو زیادہ سر کے درد کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈیسپرین بھی کہتے ہیں اور ڈیسپرین بھی کہا جاتا ہے جو کسی بھی چھوٹے سے میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے اور سستی مل جائے گی اس کو آپ پودوں میں دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے دو گولیاں لے لینی ہے ڈیسپرین کی اور ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے دو گولیاں آپ نے پتے سے نکال لینی ہے بہر جیسے میں نکال رہا ہوں یہ دیکھو دوستو دوستو ایک گولی میں نے گلاس میں ڈال دیا ہے میں نے ڈیسپرین کی دونوں گولیاں نکال کر گلاس میں ڈال دیا ہے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ خود بخود پانی میں حل ہو رہی ہے اگر آپ اس کو جلتی سے حل کرنا جاتے ہیں تو کسی لکڑی کی مدہ سے آپ اس کو جلدی سے مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو اس کے بعد دوستو آپ کو ایک لیٹر والی بوتل لینی پڑے گی اس میں آپ پانی بھار کر آدھا گلاس اس لیٹر بوتل میں ڈال دیں جیسے میں ڈال رہا ہوں دوستو یہ دیکھو دوستو آدھا گلاس میں اس میں ڈال رہا ہوں اور جب بقایا بچہ ہوگا میں اس کا بھی بتا دوں کہ اس کو آپ نے پودو میں کیسے یوز کرنا ہے یہ دیکھو دوستو آپ ایک بزار سے شاور لے لیں اور شاور کو بوتل کے اوپر لگا دیں اور اس کو لگانے کے بعد آپ پودو پر تھوڑا تھوڑا سا شاور کر دیں ان کے پتوں پر دیسے میں کر رہا ہوں دوستو آپ نے یہ طریقہ پندرہ دن میں ایک بار لازمی کرنا ہے آپ کو ریزالٹ خود بخود ہی نظر آ جائے گا کہ ڈسپرین پودوں کے لئے کتنی بہت ہی اہم ہے تو دوستو میں نے جو آدھا گلاس بچایا تھا اس کو آپ نے پودو میں اس طرح یوز کرنا ہے کہ پودو کی جو مٹی ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اچھی طرح سے یعنی تھوڑا تھوڑا آپ نے سب پودو میں ڈال دینا ہے یہ بھی آپ نے پندرہ دن میں ایک بار ہی ڈالنا ہے اس سے آپ کے گملے کے اندر جو مٹی ہوگی اس میں اگر کوئی فنگس ہوگا تو یہ اس کو مار بھگائے گا اس سے پودوں کی روٹس بھی طاقتوار ہو جاتی ہے اور جو شوڑس نئے نہیں نکلتے ہیں ان پر بھی کوئی فنگس نہیں لگتا وہ اچھی طرح سے گروت کرتے ہیں ڈسپرین کا فرٹیلیا ذراپ سبزی والے پودو پر بھی کر سکتے ہیں اور پھول والے پودو پر بھی کر سکتے ہیں تو اسے صحیح یوز کرنے کا یہی طریقہ کہ آپ پندرہ دن میں ایک بار اپنے پودوں میں ضرور ڈالیں اس کے بعد ڈسپرین کا ریزل آپ کو تین دن میں مل جائے گا امید کر دوں دوستو آج کی ویڈیوز آپ کو میری پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں